ہائی ایوریون میں سیما شرما آج آپ کو اس طریقے کی کٹ ورک ایمبویٹری ساڑھی آپ کو پلو بنانا بتاؤں گے اور آپ کو سٹارٹنگ میں بیسک بھی بتانے والی ہوں کہ کس طریقے سے آپ ساڑھی ویئر کرتے ہو تو آپ کا جو ساڑھی میں لک کافی اچھ آتا ہے اور میری ساڑھی اس طریقے کی بلیک کلر کی ہے اور نیچے کٹ ورک ایمبویٹری ہے اس میں میں نے یہ بلیک کلر لیا ہے آپ کو اور بھی کلر مل جائیں گے ساڑھی کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور ساڑھی ویئر کرنے سے پہلے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بیسک جو ہوتی ہے آپ کو ہیل ڈال لینی ہے سٹارٹنگ میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو فرسٹ پوائنٹ مائنڈ میں رکھنا ہے بلاوز اور پیٹی کوٹ میں ڈسٹینٹس رکھنا ہے جتنا ڈسٹینٹس ہوتا ہے ساڑھی کا لک اتنا ہی اچھا آتا ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور آپ کو ساڑھی فلور سے ٹچ ہوتی ہوئی ان کرنی ہے اس طریقے سے جیسے کہ آپ میرا فرسٹ رم دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو ابھی بیک سے دکھاتی ہوں سائیڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں فلور سے ٹچ ہو رہی ہے اور بیک سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو فلور سے ٹچ ہوتی ہوئی ساڑھی کو ان کرنا سٹارٹ کرنا ہے یہ آپ کا بیسک ٹپ ہے بیسک ٹرک ہے اس چیز کو آپ کو مائنڈ میں رکھنا ہے تب ہی آپ ساڑھی پہن ہوگے تو کافی اچھی فٹنگ آئے گی آپ کی لیندھ بھی کافی اچھی آئے گی اور یہاں پر ہم پلو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو بارڈر ہے ساڑھی کا صرف میں اتنا ہی رکھنے والے اسے تھوڑا سا میں زیادہ لوں گی اور ون بائی ون ساری پلیٹس آپ کو اس طریقے سے رفلی بنا لینی ہے یہاں پر دیکھئے بنانے کے بعد اور ایک ٹرک بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ سیپٹی پن سے یا کلچر سے اس طریقے سے آپ بلاونز میں پن اپ کر لیں اور اس کے بعد سے ساری پلیٹس اس طریقے سے ون وی ون کافی اچھے سے یہ ارینج ہو جاتی ہیں اور ایک پن سے پن اپ کر سکتے ہو اور اس کے بعد سے کیا کرنا ہے ہم نے جو کلپ ہے وہ نکال لے رہی ہے اب یہاں پر دیکھئے ہمارا بیس تیار ہو گیا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے آپ شولڈر پر رکھیں اور شولڈر پر آپ بلاونز میں کلپس کے ساتھ اپنے پلو کو اٹیچ کریں اور اس طریقے سے اپنی انگلیوں سے اس طریقے سے آپ کو ساری پلیٹس بنانی ہے جیسا کہ میں ہمیزہ آپ کو بتاتی ہوں اندر کی طرف سے کیا کرنا ہے ایسے پلیٹس کو ارینج کرنی ہے تو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے بہت اچھی یہ پلیٹس بن جاتی ہیں اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ بہت اچھی ٹرک ہے سبھی کے لیے کافی گرلز کو پلیٹس بنانے میں پرابلم ہوتی ہے پلو کی اور اس طریقے سے میں نے پلیٹس بنانے کے بعد پلو تھوڑا سا اور اوپر لے لیا اور پھر سے بلاؤنچ کے ساتھ کلپ میں اٹیچ کر دیا ہے اور یہاں پر پھر سے ہمیں وہی ٹرک یوز کرنی ہے اس طریقے سے ساری پلیٹس کو اندر اندر ہمیں لینا ہے اور لیتے ہوئے ہم یہاں پر ایک سیفٹی پن لگا لیتے ہیں یہ ہمارا پلو بن کر تیار ہو گیا ہے میں نے دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے اتنا میں نے پلو بنا لیا ہے پلیٹس اچھے سے بنا لی ہیں اب ان کو بیک سے لاتے ہوئے میں شالڈر پر پنپ سے پن کر لیتی ہوں بلاؤنچ کے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہوں اور یہ میرا پلو بن کے تیار ہو گیا فائنلی آپ ساری اس طریقے سے پلو اپنے بنا سکتے ہیں اور لکنگ بائی یہ ساری کافی اچھی لگتی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ دوسرے کلر میں لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں سیکنڈ میں آپ کو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کافی گلز اس طریقے سے بھی پلو لینا پسند کرتی ہیں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو کورنر میں لینا ہے بلاؤنچ کے ساتھ اٹیچ کرنیے پن کو اور چامنی کی طرف بارڈر کو ٹویسٹ کرتے ہوئے ہم اکپین سے پنپ کر لیتے ہیں تھینکس فور ووچنگ بابا